حضرات السلام علیکم اس فقط جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ جنت البخی ان ادام کے پر ملال موقع پر یہاں پر خاجعہ غریب نواز کی بارگاہ میں ان ادام جنت البخی کے حوالے سے ایک کانفرنس اور پروٹسٹ کیا گیا یہاں پر موجود ہے جناب امان ابباد صاحب جن کی صحافت اقبار کے حوالے سے مستقل خدمات جاری ہم جانتے ہیں آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی کانفرنس لے شرکت کی کیا پیغام رہے گا اس بارگاہ سے جو غریب نواز کی بارگاہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے یہاں جو ہم لوگ ایک سو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے شاہدادیہ کہ انہین کے مزار کو مسمار کرانے کے لئے اس کے خلاف پروٹسٹ کرنے کے لئے کھٹا ہوئے تھے اور جیسا کہ ابھی سجادہ نشین صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ ایک کوشش کی جاتی ہے جیسے ایک چلیا کا انہوں نے مثال دی کہ وہ اپنی چوت سے پانی ڈال لائی تھی تو میرا اس موقع پہ یہ کہنا ہے کہ کیا مسلمان اس چلیا کی ایسی عقل بھی نہیں رکھتا ہے کہ وہ اس معاملے پہ فیصلہ کرا لے کہ جیسے اس چلیا نے کہا تھا کہ کل کو روزِ معشار ہمارا شمار آگ لگانے والوں میں نہ ہو آگ بجھانے والوں میں ہو تو مسلمان اسی بات کا اگر فیصلہ کرا لے کہ وہ رسول کی بیٹی کے ساتھ ہے یا ان کے خلاف ہے میرا ماننا یہ ہے کہ بنام اتحاد بہت باتیں ہو چکی بنام اتحاد بہت مکاری ہو چکی لیکن آج ہم اس چلیا کے دکھائے راستے پہ بھی عمل کریں اور ایک بٹوارہ کر لیں کہ رسول کی بیٹی کے ساتھ کون ہے اور رسول کی بیٹی کے خلاف کون ہے تو مسئلہ دو دن میں حل ہو جائے گا میرا دعویٰ ہے اور الحمدللہ باقی فاؤنڈیشن نے اس میں کچھ اپنے لوگوں کی بھی کمیاں رہی جو اتنا عرصہ گزر گیا اب انہیں نے علماء کے ساتھ دانیشور حضرات کو بھی اور غیر قوموں کے بھی جو حق پسند افراد ہیں ان کو جوڑا ہے اور شہزادی کے چانے والوں کو تو یہاں سے اجمیر شریف سے جو آواز آج اعتجاج کی بلند ہوئی ہے انشاءاللہ یہ جلد جلد اپنا اثر دکھائے گی ایسی میری دعا ہے اور ایسا میرا یقین بھی ہے اور انشاءاللہ یہ کام جلد جلد ہوگا بہت شکریہ آپ تھے امان عباس صاحب جنہوں نے اپنے تاثرات جنت البخی کے حوالے سے پیش کیے اور تلوہ لائقی مبارک باد ہے البخی فاؤنڈیشن کے تمام آراکین جو کی پوری دنیا میں اس طرح کے پروٹسٹ کر رہے جنت البخی کی تعمیر کے حوالے سے موسیقی موسیقی